اور اس میں یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب کے شروع میں ہی متقین کا تذکرہ فرمایا ان کی پانچ علامات ذکر فرمائی جنہیں میں سے پہلے علامت کے بارے میں تفصیلی کلام پچھلے پروگرام میں ہم نے کیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اشار فرمایا اللذین یؤمنون بالغائب کہ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں ایمان کا معنی آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ جو کچھ لے کر آئے دل سے اس کو حق اور سچ تسلیم کرنا اس کا نام ایمان ہوتا ہے جبکہ امام آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک دل کی تصدیق کے ساتھ اقرار باللسان بھی کرنا چاہیے یعنی زبان سے بھی انسان اس کا اقرار کرے اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ امام آزم رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ ایمان کے دو اجزاء تسلیم کرتے ہیں ایک تصدیق بالقلب دوسرا اقرار باللسان یعنی زبان سے اقرار کرنا لیکن اقرار باللسان کو آپ ایمان کا جزوے لازم قرار نہیں دیتے ہیں جزوے لازم کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہے جس کے بغیر شئے کا وجود ہی نہ ہو سکے لہذا امام آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے اقرار باللسان کو ایمان کا جزوے لازم قرار نہیں دیا ہے اور اس لئے قرار نہیں دیا ہے کہ جب انسان حالت اقراح میں ہو یعنی کوئی انسان کو مجبور کر دے کہ تم کفر کہو کفر اختیار کرو اور مجبور کرنے کا مطلب کہ اس کو جان سے مارنے کی صحیح دھمکی دی ہو یا اس کے کسی عضو کو تلف کرنے کی دھمکی دی ہو تو اس وقت شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم دل میں ایمان رکھتے ہوئے زبان سے کفریہ کلمات نکال سکتے ہیں یا اپنے دین کا یا کسی شئے کا انکار کر سکتے ہیں کیونکہ مقصود یہاں پر جان بچانا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بعض اوقات اقرار باللسان ساکت ہو جاتا ہے لیکن تصدیقم بالقلب ہمیشہ باقی رہے گی تو غلط ہے کہ یہ ایمان کا معنی آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ جو کچھ لے کر آئے دل سے اس کو حق اور سچ تسلیم کرنا اس کا نام ایمان ہے